تو یشوہ مشیعق میں میرے آپ سب کو شب شلوم یحبا باپ سب کو بہت ساری آششے اور برکتیں دیں آئے ہم اسرائیل کے لئے یرشلم کے لئے پراتھ نہ کریں کہ میرا یحبا باپ اسرائیل کو یرشلم کو شلوم کی آششے دیں اور اسرائیل کی جو کھوئی و بھیڑے ہیں وہ یشوہ مشیعق کے نام سے بچائے جائیں اور یحبا ان سب کا ادھار کریں یشوہ مشیعق کے نام سے آمین تو پری عزیزو یہاں بابا کے بڑی دیاق اور اس کے بڑے انگرے کے وسیلے یہ سمبب ہو پایا کہ ایک بار پھر سے ہم یہاں بابا کے پویتر وچن سے سیکھیں اور ہم اپنی جو سٹڈی ہے میم کے وشے میں ہم سیکھ رہے تھے اور اس کے فرس پارٹ کو ہم نے سیکھا تھا اور آج ہم میم کے سیکنگ پارٹ کے اندر ہیں اور آج ہم میم کے اور بھی بہت سارے بھید کو رہسے کو سیکھیں گے میں وشواش کرتا ہوں کہ ہم بہت ساری آششوں کو برکتوں کو اپنے جیون میں رسیف کرنے والے ہیں حاصل کرنے والے ہیں تو آپ پورے کلام کو بڑے دھیان سے سنیں یہاں بابا آپ سب کے ساتھ ہو آپ کو بہت ساری آششیں اور برکتیں دے پری عزیزو تو ہم نے میم کے نومرک ویلو کے بارے میں سیکھا تھا کہ میم کی جو آجنری ویلو ہے وہ تیرہ ہے تھرٹین ہے اور اس کی جو سٹینڈر ویلو ہے یہ وہ فوٹی ہے اور ہم نے دیکھا کہ کس پرکار سے رہسےوں کو بھیدوں کو یہاں بابا نے اس کے اندر کنسیل کر کے چھپا کر رکھا ہوا ہے پری عزیزو اور اس کے بعد پری عزیزو ہم نے میم کو جب کھولا تو ہم نے جانا کہ میم کے اندر کس پرکار سے یہاں با الوہیم کنسیل ہیں چھپے ہوئے ہیں اور یہاں بابا کی نام کو ہم نے یہاں بابا کے اکشر کو میم کے اندر چھپا ہوا دیکھا کیونکہ میم کی جو ویلو جب اسے کھول دیتے ہیں تو ٹوئنٹی سکس آتا ہے آج چھبیس آتا ہے پری عزیزو اور ہم نے اس ویلو کو دیکھا اور ہم نے آششوں کو برکتوں کو اپنے جیون میں حاصل کیا ہے پری عزیزو اور آج ہم یہاں بابا کے پویتر وچن سے میم کے پکٹو گراف کے اوپر سیکھیں گے میم کے پکٹو گراف کے اندر کیا بھید کیا رہ سے میرے ادنوی یہ حوبہ نے چھپا کر رکھا ہوا ہے آج ہم میم کے پکٹو گراف کے اوپر دھیان کریں گے اور میم کی جو پکٹو گراف ہے وہ وارٹر ہے وہ پانی ہے پری عزیزو اور پانی یاد رکھے روا قدوش کی اور اشارہ کرتا ہے وہ آتما کی اور اشارہ کرتا ہے پویتر آتما کی اور اشارہ کرتا ہے روا قدوش پویتر آتما اور آج ہم اس وشے کے اوپر سیکھیں گے اور سچ میں آج ہم چھپی ہوئی باتوں کو رہنسیوں کو کے اوپر دھیان کے اندریت کریں گے کیونکہ پانی کے بارے میں ہمیں سیکھنا بہت ضروری ہے اور جو ویکتی پانی کو بائبل کے اندر سے سمجھ گیا سچ میں اس نے جیون کا مارک کو پا لیا کیونکہ یہ شمسی نے کہا نکی دمس کو جب تک تو جل اور آتما سے جنم نہیں لے لیتا تو سورگ کے راچے کو دیکھ نہیں سکتا اس لئے بہت ضروری ہے کہ ہم پانی کو سمجھے ہم روا کا دوش کو سمجھے جانے تاکہ سچ میں ہم سورگ کے راچے کو دیکھ پائیں اور نیسرے سے جنم لے نیسرے سے جنم لے تاکہ ہم یہہوہ کے راچے کو دیکھ سکے یہہوہ کے راچے کو سمجھ سکے کیونکہ سچ میں اس کا راچے بہت نکٹ ہے اور یہ شمسی نے کہا کہ من فیراؤ کیونکہ سورگ کا راچے بہت نکٹ ہے اور اس کا رچے نکٹ آ چکا ہے پرنگودوار پر ہی ہے تو آئے ہم پانی کے وشے مسیح کی یاد رکھیں جب ہم اتپتی ایک ادھیائے کو پڑھتے ہیں اتپتی ایک ادھیائے وہاں پر کیا لکھا ہے کہ آدھی میں یہ خوبہ نے ایک آش اور پرتوی کی رشنہ کی پرتوی بیڈول اور سنسان تھی اور یہ خوبہ کا جو آتما ہے وہ پانی کی اوپر منجرا رہا تھا یہوہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ پانی ہم دیکھتے ہیں تو ہم کہاں دیکھتے ہیں کہ جو پرتوی ہے وہ جل کے اندر ہے جل کے اندر سمائی ہوئی ہے کوئی بھومی نظر نہیں آرہا کوئی کھیتی نظر نہیں آرہی کچھ بھی نظر نہیں آرہا لیکن جو پوری کی پوری سرسٹی ہے وہ پانی کے اندر ڈوبی ہوئی ہے پری ایسی سے اور یہ حبہ کا آتما پانی کے اوپر منڈر آ رہا تھا یہ حبہ کا آتما پانی کے اوپر چل رہا تھا کوئی ہوپ نہیں ہے وہاں پر کوئی آشا نہیں ہے وہاں پر پر سب کچھ نراشہ ہے کیونکہ کچھ بھی نہیں ہے اور یہ حبہ کا آتما پانی کے اوپر چل رہا تھا اور یاد رکھے ایک دن یشو مسیح اپنے چیلوں کے ساتھ سفر کر رہے تھے اور چیل ناؤں کے اندر یشو مسیح نہیں تھے چیلیں ناؤں کے اندر تھے اور آدھی رات کو لکھا ہے ایک بڑی آندی تفان جس جھیل کے اندر چیلیں سفر کر رہے تھے آ گیا اور چیلیں نراش ہیں چیلیں ہتاش ہیں کیونکہ یشو مسیح ان کے ساتھ نہیں تھا یشو مسیح ان کے ساتھ نہیں ہے اور چیلوں کو دور دور تک کوئی امید نظر نہیں آ رہے کیونکہ جو پانی کی لہریں ہیں وہ بہت اوچھی ہیں اور اس سمیں کیا ہوا لکھا ہے یشو مسیح پانی کے اوپر چل رہے تھے یشو مسیح پانی کے اوپر چل رہے تھے یحوہ کا آتما پانی کے اوپر چل رہا تھا منڈرہ رہا تھا اور یشو مسیح دکھا رہے تھے کہ میں وہی یحوہ ہوں وہی آتما ہوں جو اتفتی ایک ادھیائے کے اندر لکھا ہوا ہے کہ یحوہ کا آتما پانی کے اوپر منڈرہ رہا تھا یحوہ کا آتما پانی کے اوپر چل رہا تھا اور یشو مسیح نے اسی واقعہ کو اسی بات کو چھیلوں کے سامنے کر کے دکھایا کہ یشو مسیح پانی کے اوپر چل رہے تھے یاد رکھے لکھا ادھی میں وچن تھا وچن یحوہ کے ساتھ تھا اور وچن ہی یحوہ تھا یعنی کہ پانی کے اوپر جو منڈرہ رہا تھا وہ کون تھا وہ یحوہ کا آتما تھا وہ یحوہ کا وچن تھا وہ یشوہ مسیح تھا پری عزیزو اور جو ناؤ کے اندر جو جھیل کے اندر چل رہا تھا وہ وہ بھی یحوہ کا آتما تھا وہ یشوہ مسیح تھا پری عزیزو یحوہ کا آتما تھا اب یاد رکھے یحوہ کا آتما جب پانی کے اوپر منجرا رہا تھا تو یوہبہ کے آتما نے کیا کیا بائبل ایک بات بیان کرتی ہے کہ یوہبہ بھسم کرنے والی آگ ہے کنزیومنگ فائر ہے وہ کنزیوم کر رہا ہے یاد رکھیں جب آگ کے اندر آپ کوئی گندگی کو ڈالیں گے آگ سارے گندگی کو کنزیوم کر دے گا بھسم کر دے گا ختم کر دے گا اور پھر چیز کو باہر لے کر آئے گا چاہے آپ اس میں کورا سے بھرا ہوا گندگی سے بھرا ہوا سونا ڈال دیجئے چاہے اس میں لوہا ڈال دیجئے چاہے اس میں سٹیل ڈال دیجئے کچھ بھی آپ جب آگ کے اندر ڈالیں گے آگ کیا کرے گا پھر اور کر کے دے دے گا آگ کے اندر جدی آپ پانی کو ڈالیں گے آگ پانی کو کیا کرے گا آگ پانی کو بھی پھر اور بنا دے گا پانی کو بھی پھر اور کر دے گا پانی کو بھی پھر اور کر دے گا وہ یہ آگ کی کوالٹی ہے یہ آگ کا گن ہے وہ پانی کو پیور کرتا ہے کیسے کرتا ہے جب پانی آگ کے اوپر آئے گا تو پانی بھاپ میں تبدیل ہو جائے گا اور بھاپ کے اندر کوئی گندگی نہیں ہے بھاپ کے اندر کوئی کٹانو نہیں ہے پر بھاپ کنا جائے گا بھاپ اوپر کی اور جائے گا شد پانی شد جل کہاں جائے گا اوپر کی اور اور وہ بادل کے روپ میں بادل میں تبدیل ہو جائے گا بادل میں تبدیل ہو جائے گا اور بادل کیا کرے گا بادل سورگی کی اچھائیوں تک پہنچ جاتا ہے سورگی اور چلا جاتا ہے تب ہی بائبل کے اندر لکھا ہے کہ جب گواہوں کا ایسا بڑا بادل ہمیں گھیرے ہوئے ہیں یہ گواہوں کا بڑا بادل کون ہے یہ دھرمی لوگ ہیں یہ پابیتر لوگ ہیں جو یوہبہ کی آگ میں جل کر بھسم ہوئے ہیں یوہبہ کی آگ میں جل کر شد ہوئے ہیں یوہبہ کی آگ میں رہ کر جو پابیتر ہو گئے ہیں یہ بادل وہ لوگ ہیں تو یوہبہ کا آتما سٹارٹنگ میں کیا کر رہا تھا یوہبہ کا آتما سٹارٹنگ میں کیا کر رہا تھا کہ وہ پانی کے اوپر منڈرہ رہا تھا اور وہ آگ کی مانت تھا وہ آگ تھا اور اوتپتی ایک قدیائے چھے وچن کے اندر کیا لکھا ہے کہ پھر یوہبہ نے کہا جل کے بیج ایک ایسا انتر ہو کہ جل دو بھاگ میں بٹ جائے دو بھاگ میں ایک نیچے کا جل ہوگا اور ایک اوپر کا جل ہوگا نیچے کا جل کے اندر گندگی ہے نیچے کا جل کے اندر کٹانو ہے نیچے کے جل کے اندر گندگی بھری ہوئی ہے لیکن جو اوپر کا جل ہے اسمان کا جو جل ہے وہ شد ہے وہ پھابیتر جل ہے پری ازیزو جب یوہبہ کا آتما پانی کے اوپر منڈرا رہا تھا جب یوہبہ کا آتما پانی کے اوپر جنبش کر رہا تھا تو اس کے آتما کی تیج کے دوارہ اس کی آتما کی تپن کے دوارہ اس کے بھسم کرنے والی آگ کے دوارہ بہت سارا جو جل ہے بہت سارا پانی جو ہے وہ بھاپ میں تبدیل ہو گیا اور بھاپ بن کر وہ اوپر کی اور چلا گیا اور بادل کے روپ میں وہ تبدیل ہو گیا پری ازیزو لیکن جو جل بھاپ کے روپ پہ تبدیل نہیں ہوا وہ سمندر میں چلا گیا اور سمندر کے اندر آپ جانتے ہیں کہ بھنبن پرکار کی گندگی وہاں پائی جاتی ہے بھنبن پرکار کے جیو جنتو وہاں پائی جاتے ہیں بھنبن پرکار کی برائیاں وہاں پائی جاتی ہیں اور یدی آپ بائبل کی بھاشاں میں دیکھیں تو جو سمندر ہے وہ سنسار کی اور اشارہ کرتا ہے وہ سنسار کو دکھاتا ہے سمندر سنسار کی اور اشارہ کرتا ہے اور سنسار کے اندر بھنبن پرکار کی برائیاں ہیں بھنبن پرکار کی گندگی ہیں بھنبن پرکار کی بری چیزیں ہیں پری ازیزو تب یہ شمسی نے کہا کہ آؤ ہم جھیل کے پار چلے ہم سنسار کے پار چلے کیونکہ سنسار کے پار جو چلا جائے گا بھنبن جیون کا وارث ہو جائے گا تو پریانچیز ہو کہ یہ ش empresی نے جو کام اتپتی ایک دھیائے کے اندر وہ کر رہا تھا کیا کام کر رہا تھا وہ نیچے کے جل کو اور اوپر کے جل کو الگ الگ کر رہا تھا جس سے کیا وہ کیا دکھانا چاہ رہا تھا کہ ایک دن جب یہ شریف مسید دنیا کے اندر آئے گا یہ شریف مسید نے کیا کہا کہ میں میل ملاب کرانے نہیں آیا ہوں میں الگ کرانے آیا ہوں کیا الگ کرانے آیا ہوں جل کے اندر ڈیوائٹ کرنے آیا ہوں جیسے میں نے اتھپتی کے اندر کیا تھا شد جل کو اشد جل سے الگ کر دیا تھا اسی پرکار سے شمسی نے کہا کہ میں اس پرتوی کے اوپر آگ لگانے آیا ہوں جب آگ لگے گی تو گندگی بھسم ہو جائے گی جب آگ آئے گی تو وہ برائی کو ختم کر دے گی اسی لئے شمسی نے کہا کہ میں آگ لگانے آیا ہوں یہ آگ کون سی آگ ہے یہ روا قدوش کی آگ ہے یہ پویتر آتما کی آگ ہے جو اتھپتی ایک ادھیائے کے اندر ہمیں نظر آتی ہے جس آگ کے دوارا پانی ڈیوائیڈ ہو گیا بادل کے روپ پہ تبدیل ہو گیا اور وہی آگ یہ شمسی پھر سے ہمارے جیونوں کے اوپر لگانے کے لیے آگئے یاد رکھیں جب آپ پرکاشت واقعہ 17 ادھیائے کو اس کے 11-12 وچن کو پڑھیں گے تو پانی جو ہے وہ انسان کا جیون ہے وہ باشائیں ہیں وہ چریتر ہیں وہ جاتیاں ہیں وہ لوگ ہیں یہ بائیبل کے اندر لکھا ہے کہ جو پانی ہے وہ انسان کے جیون کی اور اشارہ کرتا ہے پری عزیزو تو یہ شمسی اب جیونوں کے اوپر آگ لگانے کے لیے ہے کیونکہ پتر آتما کی جو آگ ہے وہ کیا کرے گا وہ ہمارے جیون کے اندر سے گندگی کو بھسم کرے گا ہمارے جیون کے اندر سے برائیوں کو بھسم کرے گا اور میں آپ کو ایک بات بتائی ہے کہ جو پانی ہے وہ آتما کی اور اشارہ کرتا ہے تو ایک روہ کا دوش ہے اور ایک دوست آتما بھی ہے تو یاد رکھیں دو جگہ جل ہے پری عزیزو ایک جل ہم اوپر کی اور دیکھتے ہیں جو بادل کے روپے میں نظر آتا ہے اور ایک جل پرتوی کے نیچے ہے اور وہ نرک کے اندر ہے اتاک اندوے جو گندہ جل ہے وہاں دوست آتما آئے رہتی ہیں وہاں گندے لوگ رہتے ہیں جنہوں نے اپنے جیون کو بدلنے نہیں دیا جنہوں نے پشتاپ نہیں کیا جنہوں نے توبہ نہیں کی جنہوں نے من نہیں فرایا جنہوں نے معاف نہیں کیا جنہوں نے پریم نہیں کیا جنہوں نے دیا نہیں کی جنہوں نے شما نہیں کی ایسے لوگ جنہوں جو کہتے تھے جب وہ میرے ساتھ ایسا کرتا ہے تو میں کیوں اس کے ساتھ نہ کروں جو گڑگک کی طرح رنگ بدلتے تھے جو جو بدلنا نہیں چاہتے تھے اور بہانیں بناتے تھے بھن بھن پرکار کی چیزوں کا ایسے لوگوں نے اپنی برائیوں کو چھوڑنا نہیں چاہا اپنے اندر کی گندگی کو چھوڑنا نہیں چاہا اپنے اندر کی برائیوں کو چھوڑنا نہیں چاہا اور وہ سنسار کے ساتھ سنسار کے بڑے کاموں میں لولین ہو کر کیا ہوئے وہ دستاتماؤں کے ساتھ چمڑے رہے دستاتماؤں کے ساتھ جڑے ہوئے رہے اور وہ پبتراتمہ کے ساتھ نہیں جڑے کیونکہ یادی پبتراتمہ کے ساتھ جڑتے اور یہ شمسی نے اپنے کلام کے اندر کہا ہے کہ میں نے دکھوں کی بھٹی میں ڈال کر تجھے پرکھا ہے دھرمی جن کے اوپر دکھ میں پتیاں آئیں گی آئیں گی پری عزیزو لکھا ہے کہ اسے چاندی آگ کی بھٹی میں جا کر پرکھا جاتا ہے ویسے ہی میں نے تجھے دکھوں کی بھٹی میں ڈال کر پرکھا ہے چنہ ہے پری عزیزو یہ شمسی کو پرکھا گیا اور یہ شمسی کے لوگوں کو پرکھا گیا اور کن کے دوارہ پرکھا گیا اپنے لوگوں کے دوارہ یہ شمسی کو ستانے والے لوگ کون تھے اس کے بھائی اس کے اپنے لوگ اس کے سگے لوگ اس کے خون کے رشتے یہ شمسی کو ستانے والے تھے یہ شمسی کے دشمن تھے وہ پر کیا کیا یہ شمسی نے ان سے دشمنی نہیں لی بھائی یہ شمسی نے انہیں پیار کیا یہ شمسی کو پتا تھا یہودہ مجھے پکڑوائے گا پھر بھی عشو مسیح نے انہیں پیار کیا عشو مسیح نے انہیں گلے لگایا عشو مسیح نے ان سے نفرت نہیں کی ان سے پیار کیا اور عشو مسیح کی محبت نے انہیں بدل ڈالا پری عزیزو میرے اور آپ کی محبت لوگوں کے جیون کو تبدیل کر سکتی ہے بدلنے کی سامرت رکھتی ہے لیکن یاد رکھیں میرے اور آپ کی نفرت کسی کو نہیں بدل سکتی لیکن وہ ہمیں ہی برباد کر کے رکھ دے گی پری عزیزو اس لیے آج ہمیں فیصلہ لینا ہے کون سے جل کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں کیا ہم گندے جل میں ہیں یا پبتر جل کے اندر ہیں یا ہم شد جل کے اندر ہیں جل پبتر آتما کی اور اشارہ کرتا ہے جل بدروہوں کی اور اشارہ کرتا ہے جو نیچے کا جل ہے وہ دست آتماوں کی اور اشارہ کرتا ہے سنسار کا جو جل ہے سنسارک جو چیزیں ہیں وہ دست آتماوں کی اور اشارہ کرتا ہے اور آپ کو فیصل لینا ہے کہ آپ کو جھوٹ کی آتما کے ساتھ رہنا ہے آپ کو پاپ کی آتما کے ساتھ رہنا ہے برائی کی آتما کے ساتھ رہنا ہے بھبیچار کی آتما کے ساتھ رہنا ہے ککرم کی آتما کے ساتھ رہنا ہے ڈا عرشہ گمنڈ کی آتما کے ساتھ رہنا ہے یا روا قدوش کے فلو کے ساتھ رہنا ہے روا قدوش کے جلال کے ساتھ رہنا ہے روا قدوش کی مہمہ کے ساتھ رہنا ہے یاد رکھیں پینتے کاؤس کے دن جب وہ لوگ پراثرہ کر رہے تھے تو جیسے یوہبہ کا آتما اتبتی ایک ادھیائی کے اندر منڈرہ رہا تھا ایک سو بیس لوگوں کے اوپر روا قدوش آ کر منڈرانے لگا روا قدوش آگ کی روپ میں ان کے جیونوں کے اوپر آ کر منڈرانے لگا اور روا قدوش جب ان کے اوپر منڈرہ رہا تھا وہ یہ ہوا کے جلال سے بھر گئے اور جو گندگی ان کے اندر تھی جو ڈڑ ان کے اندر تھا جو خوف ان کے اندر تھا پمتراتما نے آ کر ان ساری باتوں کو بسم کر دیا اور وہی پترس جو یہ شمسی کا انکار کرتا ہے اب یہ شمسی کے لئے جان دینے کے لئے تیار ہے وہی ایک سو بیس لوگوں نے جا کر دنیا کو اُلٹ پلٹ کر دیا کیوں؟ کیونکہ وہ اب شد ہو چکے ہیں وہ اب پوتر ہو چکے ہیں پوتراتما ان کے اوپر جنبش کر رہا تھا پوتراتما ان کے اوپر منڈرہ رہا تھا وہ جیسے پانیوں کے اوپر منڈرہ رہا تھا اور یحبہ کی آتما نے ان کے روپ کو ان کے رنگ کو ان کے نیچر کو ان کے سبھاک ان کے جندگیوں کو بدل کر رکھ دیا پری عزیزو اب وہ نیچے کا جل نہیں رہا پر وہ اسمانی جل بن چکا ہے وہ سورگی جل بن چکا ہے یہ جل کے اندر بہت سارے بھیج کی باتیں میرے یحبہ الوہیم نے کنسیل کر کے چھپا کر رکھ گئے ہیں پری عزیزو تو یحبہ کا آتما یہ شمسی نے آج وہ آگ لگا دی ہے ہماری زندگی کے اندر اور یدی ہم سمرپن کریں گے تو پفتراتما ہوایت جیون سے گندگی کو بھسم کرے گا ہمیں ان برائیوں کو چھوڑ دا آج بہت سارے لوگ اپنی برائیوں کو نہیں چھوڑنا چاہتے اور یدی کوئی ان کو کہے برائی چھوڑنے کے لیے تو پھر وہ بہانے بنانا شروع کر دیتے وہ ایسے اسی چیزیں رکھتے لیکن یاد رکھے ایک دن نہیں آئے کا دن آئے کا ہمارے کوئی بھی بہانے وہاں نہیں چلیں گے پھر پریازیز ہو جیسے آج ہم جیون بیتیت کر رہے ہیں ہمیں ہمارے کرموں کا فل ہمیں دیا چاہے گا ہمیں بھوگنا پڑے گا اس لیے آج اپنی برائی کو گندگی کو چھوڑیں اور نیا بنیں کیونکہ نیا جو بن جائے گا وہی یہہبہ کے راچے میں جا پائے گا یہہبہ کا آتما جیسے اتفتی ایک ادھیائے کے اندر کر رہا تھا آج بھی یہہبہ کا آتما وہی کام ہمارے جیون کے اندر کر رہا ہے اور وہ ہمیں بدلنا چاہتا ہے وہ ہمیں سورگیے بنانا چاہتا ہے وہ ہمیں مکمہ میں بنانا چاہتا ہے پری عزیز ہو یہی پفدراتما نے یہ جو یہہبہ کی فلائرنگ ہے وہ پہلے سے میم کے اندر اس بھوششوانی کو اس کام کو اس یوشنا کو یہہبہ الوہیم نے میم کے اندر چھپا کر رکھ دی ہے پری عزیز ہو جس کو آج ہم سیکھ رہے ہیں جان رہے ہیں میرا یہہبہ بابا آپ کو بہت ساری آششیں اور برکتے دیں پری عزیز ہو تب ہی یہیشو مسیح نے کہا یونہ سات دیہ سینتیس اٹھس وچن میں پھر پرک کے انتیم دن جو مکھے دن تھا یہیشو مسیح کھڑا ہوا اور پکار کر کہا یدی کوئی پیاسا ہو تو میرے پاس آ کر پھیے اور جو مجھ پر وشواش کرے گا جیسا ہے پبیتر شاستر میں آیا ہے اس کے ہردے میں سے جیون جھل کی ندیاں فوچ نکلیں گی بے نکلیں گی یہ ندی کون ہے یہ ندی روک کا دوش ہے یہ یہہبہ کی آگ ہے اور یاد رکھیں آگ رکھتا نہیں ہے آگ بڑھتا چلا جاتا ہے آگ بھسم کرنا شروع کرتا ہے ندی رکھتا نہیں ہے ندی چلتا ہی جاتا ہے ندی چلتی جاتی ہے اور وہ جہاں جہاں جاتی ہے پیاسوں کی پیاس بجاتی ہے ایسے میرے اور آپ کا جیون ہے جب ہم روک کا دوش کو اپنے جیون میں پرثمستان دیتے ہیں یہہبہ کے وچن کو اپنے جیون میں پرثمستان دیتے ہیں تو یہ وہ سوتا ہمارے اندر بن جاتا ہے جس کے دوارہ لوگوں کی گندگی صاف ہو جاتی ہے جب ہم موں کھولتے ہیں لوگ آشش باتے ہیں جب یہ سوتا بہتا ہے تو لوگوں جو پیاسے ہیں وہ ترپت ہو جاتے ہیں گنے گار اپنا جیون میں پاپوں سے توبہ کر لیتے ہیں من فرا لیتے ہیں جب یہ سوتا آتا ہے لوگوں کی برائیوں کو لوگوں کی گندگی کو ختم کر کے رکھ دیتا ہے صاف کر کے رکھ دیتا ہے یہ سوتا آج میرے اور آپ کے اندر ہے لیکن بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جنڈ میں جب یہ سوتا نکلتا ہے تو اندر سے گندہ سوتا نکلتا ہے لوگوں کو گندہ کر دیتا ہے لوگوں کی پیاس اور بڑا کر رکھ دیتا ہے آج ہم کونسا کام کر رہے ہیں لوگوں کی پیاس بجھانے کا یا ان کی پیاس بڑھانے کا لوگوں کو شد کرنے کا یا انہیں اور گندہ کرنے کا کونسا کام ہم کر رہے ہیں یہ حبہ ہمارے جیون کو دیکھتا ہے کونسا سوتا آپ کے اندر گندہ سوتا ہے یا اچھا سوتا ہے یاد رکھیں پانی پابتر آتما کی اور اشارہ کرتا ہے اور پانی دست آتما کی اور اشارہ کرتا ہے جو گندہ جل ہے وہ دست آتماوں کے دوارہ ہے اور جو پویتر جل شد جل ہے وہ پویتر آتما ہے آج میرے اور آپ کے اندر کون سا آتما ہے آج آپ کے اندر میرے اندر کون سا جل ہے شد جل ہے جو یہہبہ کے وچن کے دوارہ ہے یا اشد جل ہے کیا ہمارے اندر ڈا ہے کیا ہمارے اندر گھمنڈ ہے کیا ہمارے اندر برائی ہے کیا آج ہم اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہیں اپنے عزیزوں کیا سمیٹے ہوئے ہیں ہمیں اپنے جیون کے اوپر گوھر کرنا ہے یاد رکھیں پبتراتمہ ہمیں بدلنا چاہتا ہے عشموسی نے آگ لگا دی ہے کیا ہم بسمو کرنا چاہتے ہیں اپنے اندر کی برائی کو تو آج ان ساری برائیوں کو چھوڑ دیجئے سارے گناہوں کو چھوڑ دیجئے سارے پاپوں کو چھوڑ دیجئے اور آج کہیں کہ حبہ مجھے تبدیل کر دے مجھے بدل دے پبتراتمہ میں بدلنا چاہتا ہوں میں پیار کرنا چاہتا ہوں میں بدلنا چاہتا ہوں میں اپنے برائیوں کو چھوڑنا چاہتا ہوں اور مجھے سورگیے بنا دے پری عزیزوں آج جو قسط دکھ ہم یشموسی میں سہلیں گے وہ ہمارے لئے انت مہمہ کو اتفن کرے گا لیکن جدی آج ہم برائی میں اپنا جیون بیتیت کریں گے تو ہمارے لئے انت کال کی نرک کی آگ ہوگی اور وہاں کا گندہ جل ہوگا وہاں ایسی سرراہت ہے ایسی بدبو ہے پانی کے اندر اس کو آپ برداشت نہیں کر سکتے اس میں رہنا پڑے گا اُبلتا ہوا جل ایسا ہے نرک کی اندر بری عزیز تو کونسے جل میں آپ رہنا پسند کریں گے کونسا جل آپ بننا شک پسند کریں گے تبھی یکوب کہتا ہے کیا تم نہیں جانتے تمہارا جیون ہے ہی کیا وہ بھاپ کے سمان ہے لیکن آج وشواشی بھاپ کے سمان نہیں بننا چاہتا اور وہ سنسار کی برائیوں میں جینا چاہتا ہے سنسار کے گھرنت اور گھنونے کاموں میں جیون بہتید کرنا چاہتا ہے اور وہ یہ ہوا کی آگ سے دور ہے بری عزیزوں انہوں نے پویتر آتما کی باتوں کو نہ سن کر انہیں شوقت کیا ہے اور پویتر آتما کو بجھا کر رکھ لیا ہے آئیں آج اپنے جیون کے اوپر گوھر کریں اپنے جیون کو چیک کریں ہم کس دشا کی اور جا رہے ہیں ہم کس دشا کی اور بڑھ رہے ہیں کیا ہم اپنے جیون کے اندر سے ایک کے بعد ایک برائیوں کو نکال رہے ہیں کیا ہم اپنے جیون سے ایک کے بعد ایک گناہوں کو چھوڑ رہے ہیں اور من فرا رہے ہیں اور سکرا جیون جینے کے لیے چاہ رہے ہیں جو چیزیں آج ہم جن چیزوں کے بچے بھاگ رہے ہیں کبھی بھی وہ چیزیں ہماری پاس نہیں آئیں گے لیکن یدی کچھ ہمارے پاس آج جائے گا یدی کچھ ہمارے لیے بنا رہے گا تو وہ ہمارے دھرم کے کام ہے وہ ہمارے بھلائی کے کام ہے اس بھلائی کے کارن ان اچھائیوں کے کارن ہمیں دکھ ملے گا ہمیں لوگوں کی برائیاں ملیں گی ہمیں لوگوں سے شاواشی نہیں ملے گی ہمیں لوگوں سے بابائی نہیں ملے گی اور لوگوں سے تانے ملیں گے لوگوں سے برائیاں ملیں گی اور یہ برائیاں جگر ملتی ہیں تو آپ نراش نہ ہو پر یہ بہت خوشی کی بات ہے کیونکہ یدی لوگوں نے آپ کی تعریف کر دی یدی لوگوں نے آپ کی شاواشی دے دی بڑائی کر دی تو یاد رکھیں آپ کو آپ کے دھرم کا پرتیفل مل چکا اور پھر سورگے پتا سے آپ کوئی بھی پرتیفل نہیں پائیں گے لیکن جب برائی مل رہی ہے بگن اور آنندی تھوں خوشی منائے آپ کو آپ کے سورگے پتا سے ارنت مہمہ ملے گا ارنت انام ملے گا جو ہمیشہ کال کے لیے ہوگا میں وشواش کرتا ہوں کہ آج کے وچن کے دوارہ بہت سارے آشیشوں کو برکتوں کو حصل کر رہے ہیں تو یہ مہم کے اندر جو پانی یحبہ نے رکھا ہے اس کے اندر یہ بھید ہے یہ رہ سے یحبہ الہیم نے کنسیل کر کے رکھا ہے ہم اپنے جیون کو چیک کریں کیا سچ میں ہم بھاپ بنے ہوئے ہیں یا ابھی تک ہم سمندر کے اندر ہی ہیں ہمیں اپنے جیون کو چیک کرنا ہے کہ ہمارا جیون بھاپ کے سمار ہے یا سمندر کے برائیوں میں لولین ہے بری عزیزو یحبہ باپ نے پبتر وچن کے دورہ پواشش دے مہم کو جب ہم کھولتے ہیں پری عزیزو تو مہم کی جو الفہ بیٹ ہے وہ مہم یود اور مہم ہے اور یحبہ الہیم نے یہ بھوش شیوانی پہلے سے کنسیل کر کے مہم کے اندر رکھی تھی کہ اندھ کے دنوں میں وہ کیا کرے گا پانی میں سے پانی میں سے پانیوں کو الگ کرے گا جیسے لکھا ہے یشو مسیح نے کہا کہ ایک سمندر کے اندر بڑا جائل گالا گیا اور ساری مچھلیوں کو سمیٹ لیا پھر وہ بیٹھ کر اس کو چھاٹے لے لگا ایک ہاتھ آیا ہاتھ نے اچھی اچھی مچنیوں کو اپنے خطے میں ڈالا اور بری بری مچنیوں کو فیک دیا جہاں رونا اور دانتوں کا پیس دیا بلکل یود یحبہ کا ہاتھ ہے اور دونوں طرف پانی ہے یحبہ کا ہاتھ پانیوں میں سے پانی کو الگ کر رہا ہے اور وہ آج چرچ کے اندر سے کلیسیا کے اندر سے پویتر لوگوں کو بھیڑ کو الگ کر رہا ہے بکری کو الگ کر رہا ہے بھاپ کو الگ کر رہا ہے اور سمندر کے جل کو الگ کر رہا ہے پری عزیزو آج اپنے جیون کو چیک کرے کہ ہم کونسی جگہ ہیں ہم بھاپ ہیں کیا سمندر کا جل ہے یحبہ بابا اپنے اس پویتر وچن کے دوارہ آپ کو بہت ساری آششی اور برکتیں دیں آج ہم نے میم کے سیکنگ پارٹ کے وشے میں سیکھا ہے کہ میم کے اندر کیا رہسے بھید یحبہ الہیم نے چھپا کے رکھا ہے اگلے بھاگ میں پری عزیزو ہم نون کے وشے میں سیکھیں گے اور میں وشباش کرتا ہوں کہ ہم بہت ساری آششوں کو برکتوں کو اپنے جیون میں حاصل کریں گے میرا یحبہ باب آپ سب کے ساتھ ہو آپ سب کو شبش شلوم آمین